گلی گلی حق کو لے جانے میں حق بیان کرنے میں بیلو متو لائم میں کہتا ہوں جلنے والے جلے مرنے والے برے اپنے وقت ہی کے عالی حضرت شریح ہندوستان بے شک بے شک ہر آدمی کہہ سکتا ہے ایک بارسی دیوانے کو حق ہے کہ میرے بارس پیا اپنے زمانے کے عالی حضرت ہیں عالی حضرت نے فروہ پہ جنگ نہیں کریے عالی حضرت نے بتایا کیا بتایا کیا بتایا کہہ دو کیا بتایا دکان چلانے والوں کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے اور ثابت ہوا کہ جمولہ فرائز فروہ ہے 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 وہ علی علی کر رہا ہے یہ لفنگے کہہ رہے ہیں سن گڑھے تمہیں فقہات کی فیر نہیں معلوم ہے اگر کنہگار ہنفیت سے خارج ہے تو پھر تو سب گئے سب گئے شرابی کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کس کا شرابی کا یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے اس کو اللہ حضرت سرکار بلائے اس کو تاج الفہول بلائے اس کو دیگر امہ بلائے اس کو دیگر فقہ بلائے آج کہتے ہو نا فرمایا لا تلعنو فا انہو فا انہو یحب اللہ و رسولہ سبعان اللہ نگاہ رحمت اٹھی یا رسول اللہ پیتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں پیتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں پیتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن جو میں جانتا وہ تم سب نہیں جانتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن اللہ رسول سے محبت بہت کرتا ہے ثابت ہوا کے جمولہ فرائض فروہ ہے ثابت ہوا کہ جمع لا فرائض فروہ ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے بس آخری بات کہہ دوں اب یہ بات آپ نے بھائیہ کی سنی ہے تقریر اختتام پذیر ہے ایک حدیث شریف یاد آگئی مسلم شریف کی آپ سن لیں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے جگہ لکھا کہ رب چاہے تو کروڑوں گناہوں کو معاف کر دیں یہ بھی ہے اور ایک جگہ آلہ حضرت نے لکھا رب چاہے تو کروڑوں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں یہ ہے تو میں سوچیں لگا کہ آلہ حضرت کہ یہ تو ہم مان لیں گے آپ نے لکھا لیکن کوئی خبیص ہو تو وہ دلیل مانگے گا کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے کہ رب چاہے تو گناہ کو نیکیوں میں بدل دیں تو ایک حدیث سن لیجئے مسلم شریف کی حدیث بھائیہ کو پر یاد آگئے تقیب سن لیجئے وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اعلم آخر اہل الجنہ دخول الجنہ وآخر اہل النار خروجا منها رجل یعطی به یوم القیامہ فرمایا فیقالو له اعریزو علیہ سغار زنوبی ورفعو عنہ کبارہ فتعرزو علیہ سغار زنوبی فیقالو عملتا یوم کذا وکذا کذا وکذا عملتا یوم کذا وکذا کذا وکذا فیقولو نعم لا يستطعو ان ینکرا وہو مشفق من کبار زنوبی ان تغرز علیہ فیقالو له فإن لکا مکان کل سیئت حسن فیقولو قد عملتو اشیاء لا اراہا ہاہنا ولقد رأيتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زحیقہ حتی بدت نواجز ہو پس ترجمہ سن لیجئے حضور فرماتے ہیں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حضور فرماتے ہیں انی عالم میں جانتا ہوں جو جنت میں آخری شخص داقل ہوگا اس کو بھی میں جانتا ہوں اور جو جہانم سے آخر میں سب سے نکلے گا اس کو بھی جانتا ہوں فرمایا رجل گناہوں کے بارے میں سوال کرو تو فرشتے محکوم ہیں تو فرشتے اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں سوال کریں گے فلا دن تم نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا فلا دن ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا فیقولو نعم تو وہ کہے گا ہاں انکار کی طاقت نہ ہوگی وہ ڈر رہا ہوگا کہ میرے بڑے گناہ نہ کھل جائیں میرے بڑے گناہ نہ کھل جائیں لیکن پھر اللہ فرمائے گا فیقالو فإننا لکا مکان کل سیت حسنا جاں تجھے ایک گناہ کے بدلے میں نے ایک نیکی دے دی ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دی جب یہ دیکھے گا کہ گناہ کے بدلے وہ کہے گا تو کہے گا کہ میں نے کچھ بڑے گناہ کیے ہیں ویقولو قد عملتو اشیاء لا آرہا ہاؤنا جو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں خود کھولنے لگے گا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب حضور اس پر آئے اتنا مسکر آئے اتنا مسکر آئے اتنا مسکر آئے میں نے حضور کے دندان مبارک کی زیارت اب پھر عالی حضرت یاد آگئے عالی حضرت تو یاد انہوں نے کرائے نا ہم کو اصلی بریلی تو ہم لوگ ہیں شاکر بریلی نہیں ہے اتار بریلی نہیں ہے جو انہوں نے درست دیا وہ بریلی ہے جو عالی حضرت نے کہا میرے عالی حضرت بریلی ہیں بھئیہ کی حدیث پاک کے بعد یاد آگئے جب آگئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں یا رسول اللہ جب آگئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں قسم خدا کی وہ تو وہ ہیں میں نے دیکھا حضرت کو بتایا اچھ علم شریف نہیں ہوا تھا مجھے اندر دروازہ بند ہے چادر شریف میری لے لی گئی میں چمن فاطمی میں جھاکرا ہوں اولیاء ہیں اور ایک بڑے امامے والے میں نے کہا یہ کیا مات رہا ہے کہا سیدو طائفہ جنہید بغدادی کا قافلہ آیا ہے جب آگئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں نظامی بھی ہو نا کہہ دو سبحان اللہ چشتی نظامی بھی ہو نا تو سما کیا ہے پڑھ لو میہ بیڑا پار ترم ہو جائے جادو ختم وارث پاک فرماتے ہیں ہمارا مسلک تو عشق ہی عشق ہے اور جب آگئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں جلتے بجھا دیئے ہیں روٹے ہسا دیئے ہیں ان کی بحق نے اللہ ہمارا ہے دنیا عجیب ہے وہ حضرت صاحب نے واقعہ سنا لقوان علیہ السلام کہا کہ وہ نکلے بیٹا دنیا دکھا دیں دونوں پیدر تو لوگ بولے باپ بیٹے بے خوف ہیں اونٹ خالی دونوں پیدر بولے دنیا دکھا دیں فرانسا آگے چلے دونوں بیٹھ گئے بولے عجیب ہیں دونوں نے اپنا بزن ڈال دیا بیچارہ اونٹ اتنا کمزور اچھا ایک چلا ایک بیٹھا تو بولے بتاؤ بیٹا بیٹھا کیسا نہ لائک باپ چلا رہا ہے باپ بیٹے بیٹے چلا بولے باپ کیسا بیٹے پہ ترس نہیں آ رہا ہے تو پاپا ڈیڈی کہا نہیں عجیب ہے چنٹو منٹو کی جب محبت کرتے رہے کس لیے میں نے کہا نا ارے انہوں آ کیا ہیں صحابہ اہلِ بیس سے محبت بھی اللہ کے لیے ہے تو ایمان ہے اللہ رسول کے لیے اے تو ایمان ہے اور صحابہ کیا علماء بیٹے توجہ چاہتا ہوں انبیاء کی محبت بھی اللہ کے لیے بیسک اچھا اللہ یقاسو علیہ حدیث سنانو ساری بات اس میں آ جائے گی سب تقریر ہے من حب للہ ومن ابغزل اللہ میرے آقا فرماتے محبت کرو تو اللہ کے لیے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے من اعتلللہ ومن منعللہ تو تو اللہ کے لیے